اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہد بھائی میں آپ سب بھائیوں کو ویلکم کہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بالکل فائنل ویڈیو ہے اور سنگل آگڑے کی روٹین بھی آپ بھائیوں کو دکھاؤں گا اور آج عید کا دوسرا دن ہے آپ سب بھائیوں کو میری طرف سے عید مبارک ہو کیونکہ آج عید کا دوسرا دن ہے کل عید تھی تو آپ سب بھائیوں کو عید کی خوشیاں بہت مبارک ہو اور شاہد بھائی کی طرف سے آپ سب بھائیوں کو جو بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو سب عید مبارک سب بھائیوں کو عید مبارک ہو دل کی گہرائیوں سے تو میرے پیارے بھائیوں آپ بھائیوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیں کیونکہ دو دن ہو گئے میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی کیونکہ آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ عید کا ماحول تھا تو ابھی یہ بالکل فائنل ویڈیو آپ بھائیوں کے لئے بنائی ہے کل کے لئے جو کل تھیلے لوٹری کا ڈرا ہونے جا رہے ہیں اسی کے لئے سنگل آکڑے کی بھی روٹین ہے اور اس سے پہلے جو روٹین آپ بھائیوں کو دکھاؤں گا اس میں ابھی ویسے تین آکڑے ہوتے ہیں جس میں دو دو آکڑے پاس ہو رہے ہیں تو یہ بھی روٹین بہت خاص ہے ان کے ساتھ میں آپ کو سنگل سینٹر بھی بتاؤں گا تو تین ٹنڈولوں میں سے ٹنڈولہ پاس ہو رہا ہے تو یہ روٹین بہت خاص ہے کیونکہ اس میں سنگل سینٹر بھی ہوتا ہے لیکن ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اسی روٹین میں سنگل آکڑا بھی چل رہا ہے اب کیسے یہ روٹین چل رہی ہے آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں سولہ ستاسٹ کے بعد یہ اپنا فارمولا چل رہا ہے ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے سات سو ستاسی یہ اس کا کوڈ ہے انہیں ٹھتر سات اور برابر اس کو تین اور چودہ کرنے ہیں تین برابر پہ ہمیں دو آکڑے یہاں پہ لکھ لینے ہیں اور چودہ برابر پہ سنگل آکڑا ٹھیک ہے تو ابھی اس کو برابر ہم تین کر لیتے ہیں ایک دو اور یہ تین برابر تین برابر کرنے پہ تین فگر پہلے والا چھوڑ کے ستاون کا آکڑا ہم نے سیدھے لکھ لینا ہے اب یہاں پہ ستاون کا آکڑا میں نے لکھ لیا اب ہم نے کلوز کا گھر کرنا ہے تو ایک آکڑا اس میں باون کا بنے گا تو یہاں پہ اپنے پاس یہ دو آکڑے تھے ابھی ہم نے چلنا ہے یہاں پہ چودہ برابر پہ چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ چودہ برابر کرنے پہ لاسٹ میں جو دس کا آکڑا ہے یہ سنگل آکڑا یہاں سے چل رہا ہے یہ دیکھیں دس کا سنگل آکڑا تو اب یہاں پہ اپنے پاس ویسے تو تین آکڑے تھے لیکن جو چودہ برابر پہ دس کا آکڑا نکلا ہے یہ یہاں سے سنگل چلتا ہے باقی تین برابر پہ دو آکڑوں میں سے آکڑا جلتا ہے ٹھیک ہے تو آگے جو فورکاست آتے ہیں وہ فورکاست آتا ہے سیکنڈ میں باون زیرو تین کا اور ایک فورکاست اپنا آتا ہے دس اکتیس کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تین آکڑوں میں سے دو آکڑے پاس ہو گئے یعنی باون کا آکڑا بھی اس میں پاس ہو گیا اور یہ دس کا آکڑا بھی پاس ہو گیا اب اس کے ساتھ جو سنگل ہم نے سنگل نکالنا ہے لاسٹ والے دو فگر چھوڑ کے یہ زیرو کا فگر سنگل یہ ہم نے سنگل سنٹر اٹھا لینا ہے تو یہاں پہ اپنے پاس سنگل سنٹر تھا زیرو کا تو آگے آپ بھئیوں کو جو پتہ ہے ٹنڈولہ آتا ہے وہ باون ویرو کا ٹنڈولہ آتا ہے تو یہاں پہ تین ٹنڈولے بنیں گے اگر زیرو کا ہم سنٹر لگائیں گے یعنی دس زیرو اور باون ویرو اور ستاون ویرو تو یہ دس باون ویرو کا ٹنڈولہ تین ٹنڈولوں میں سے پاس ہو گیا اور خاص بات یہ ہے ایسی روٹین کی کہ اس میں سنگل آکڑا دس کی جگہ چل رہے اور ان دو آکڑوں میں سے آکڑا الگ سے چل رہے تو روٹین اسی لئے بہت اچھی مجھے لگی ہے یہ اس کے بعد ایک اور بھی روٹین ہے جس میں ایک اور سنگل آکڑا چل رہے تو وہ بھی آگے چل کے آپ بھئیوں کو بتاؤں گا تو ابھی سینٹالیس پہنتالیس فرسٹ میں لگا ہوا ہے جب اپنا باون ویرو تین سیکنڈ میں آتا ہے اور دس سکت اس بھی اسی ڈراب میں آتا ہے تو برابر اس کو ہم نے اسی طرح تین اور چودہ برابر کرنے ہیں تو سینٹالیس پہنتالیس اس کو ضرب کرنا ہے سال سو ستاسی کے ساتھ برابر اس کو تین اور چودہ برابر کرنے ہیں تو آپ بھئیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں کیونکہ شاید بھئی یہاں بھئیوں کو اچھے فارمول ایک سر دکھاتا رہتا ہے تو برابر اس کو ہم نے تین کر لیتے ہیں ایک دو اور یہاں پہ تین برابر تین برابر کرنے پہ تین فگر پہلے والے چھوڑ کے سیدھی اٹھتر کا آکڑا لکھ لینا ہے اب یہاں پہ اٹھتر کا آکڑا سیدھے چلنا چاہیے یا اس کلوز کا گھر کریں گے تو ایک اپنا تیہتر کا آکڑا بنے گا یہ اپنے یہاں پہ دو آکڑے بن گئے ابھی ہم نے اس کو چودہ برابر کرنے ہیں چار پانچ سات آٹھ ناؤں دس گیارہ بارہ تیرہ اور یہ چودہ چودہ برابر کرنے پہ اسی جگہ پہ دیکھیں سنتیس کا آکڑا ہے جہاں پہ پہلے سنگل آکڑا تھا دس کا اب وہاں پہ سنگل آکڑا ہے سنتیس کا ٹھیک ہے چھوڑ کے یہاں پہ سنگل سنٹر ہے چار کا تو یہاں پہ اپنے پاس سنگل سنٹر تھا چار کا تو یہاں پہ بھی صرف تین ہی ٹنڈولے بن رہے تھے جس میں اٹھتر چار بنے گا تیہتر چار بنے گا اور جہاں سے سنگل آکڑا چل رہا تھا وہاں پہ سنتیس چار کا ٹنڈولہ اپنا پاس ہو جاتا ہے سیکنڈ میں ٹھیک ہے اور یہ آگے جو فورکاست آتے ہیں وہ سنتیس اٹھتالیس کا بھی فورکاست آتا ہے اور اٹھتر انتر کا بھی فورکاست آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سنتیس چار کا ٹنڈولہ دوسرے درہ پہ تین ٹنڈولوں میں سے پاس ہو گیا اور یہاں پہ باون دو آکڑوں میں سے آکڑا چل رہا تھا تو وہاں پہ سیدھی اٹھتر کا آکڑا اپنا جو ہے سیکنڈ میں لگ گیا اب روٹین آبائیوں کے سامنے ہے تین آکڑوں میں سے دو دو آکڑے پاس ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ باون اور دس کے آکڑے پاس ہوئے تھے اور یہاں پہ اٹھتر اور سنتیس کا آکڑا پاس ہوا ہے لیکن ڈیفرنٹ ان میں سے یہی ہے کہ یہاں پہ دو آکڑوں میں سے آکڑا چلتا ہے تین برابر پہ اور جو چودہ برابر پہ چلتا ہے وہ سنگل ہی آکڑا چل رہا ہے جیسے پہلے وہاں پہ دس تھا اب وہاں پہ یہ دیکھیں سنتیس ایسی دے سکرین پہ آپ بھئی دیکھ رہے ہیں تو یہی طریقے کار ہے اس فارمولے کا امید ہے کہ شاید بھئی کہ یہ فائنل ویڈیو آپ بھئیوں کو اچھی رہ گئے گی کیونکہ بہت خاص گیم آپ بھئیوں کو اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو ویڈیو کو لائک آپ بھئی نے لازمی کرنا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں ابھی آنے والے ڈراک کے لئے دیکھتے ہیں اس میں کونسا وہ سنگل آکڑا ہے اور کونسے وہ تین آکڑے بن رہے ہیں اور تین ٹنڈولے ہیں وہ بھی آپ بھئیوں کو دکھا دیتا ہوں تو ابھی فسٹ یہ روٹین زیادہ سیکنڈ میں چلتی ہے فسٹ میں نہیں ابھی تک چلی ہے پھر فسٹ میں بھی جا سکتی ہے لیکن ابھی تک دوڑ رہا ہو گئے ہیں سیکنڈ میں دو دو آکڑے پاس ہو رہے ہیں تو چھبیس اٹھالیس ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے ساتھ سو ستاسی کے ساتھ برابر اس کو تین اور چودہ کرنے ہیں ایک دو یہ تین برابر تین برابر کرنے پہ تین فگر چھوڑ کے بارہ کا آکڑہ ہم نے سیدھے لکھ لینا ہے اب اگر تیسرے ڈرا پہ یہی فارمولہ تین برابر پہ کامیاب ہوتا ہے تو بارہ اور سترہ کے دو آکڑے ہیں ٹھیک ہے اسی روٹین میں اور اس کے بعد ہم ابھی اس کو چودہ برابر کر لیتے ہیں چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور یہ چودہ چودہ برابر کرنے پہ لاسٹ میں وہاں پہ اٹھانوے کا آکڑہ ہے جہاں پہ سنگل آکڑہ چل رہا ہے اب وہاں پہ اٹھانوے کا آکڑہ ہے تو اپنے پاس یہاں پہ تین آکڑے بن رہے ہیں جس میں بارہ سترہ ہیں اور اٹھانوے اٹھانوے کی جگہ سے سنگل ہی آکڑہ چلتا ہے یہاں پہ دس پاس ہوا پھر سینتیس پاس ہوا اب اگر تیسرے ڈرہ پہ کامیابی یہ سنگل آکڑے کی روٹین رہتی ہے تو اٹھانوے کا سنگل آکڑہ ہے اور جو دو آکڑوں میں سے آکڑہ چل رہا ہے اس میں بارہ اور سترہ کے دو آکڑے ہیں سینٹر کی ہم بات کر لیں جہاں سے سنگل سینٹر سیکنڈ میں چل رہا ہے وہاں پہ دو کا سینٹر ہے تو یہ دو کا سینٹر اپنے پاس سنگل نکل رہا ہے پھر یہ جو میں نے روٹین لکھی ہوئی ہے پچیس پچیس اس کا کوڈ ہے یہ بھی ایک روٹین سنگل آکڑے کی روٹین ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ایک ہی آکڑہ ہے تو یہ بھی روٹین گوڑ سے دیکھئے گا پہلے یہ روٹین آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں ابھی اس میں جو ٹرنڈولے بنتے ہیں اس میں ایک ٹرنڈولہ بنے گا بارہ دو کا ایک بنے گا اس میں سترہ دو کا اور ایک اپنا جو اس میں ٹرنڈولہ بن رہا ہے وہ یہاں پہ اٹھانوے دو کا ٹرنڈولہ ہے اب میرے پیارے بھائیوں اسی طریقے کے ساتھ اگر اپنا فارمولہ کامیاب رہتا ہے تو ان تین مطلب کے ٹرنڈولوں میں سے فرسٹ ہیں سیکنڈ میں ٹرنڈولہ آنا چاہیے ان کو آپ فرسٹ اور سیکنڈ دونوں طرف پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی میرے پیارے بھی اور رہی بات اب یہ دوسری روٹین کی جس میں سنگل آکڑا چل رہا ہے تو یہ بھی میں روٹین آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ اس دفعہ میں نے سنگل آکڑے کی جو روٹینیں تھیں وہ پہلے میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی اسی لئے دو روٹینیں میرے پاس نکل رہی ہیں سنگل آکڑے کی تو سوچا وہ آپ بھائیوں سے شیئر کرتا چلوں ٹھیک ہے کیونکہ ایک روٹین میں سنگل آکڑے کی اپلوڈ نہیں کروں گا بھائیوں کو نہیں بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ چل جائے تو پھر کل ارمان رہ جائے گا کیونکہ دیکھیں روٹین دینا میرا کام ہے آگے تو آپ کو پتہ ہے سب نصیب کی بات ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ سنگل آکڑے کی روٹین چیک کر لیتے ہیں سولہ ستا سٹھ ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے پچیس اور پچیس اس کا کوڈ ہے برابر ہم نے اس کو دس برابر کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور یہ دس برابر دس برابر کرنے پہ لاسٹ والا تین کا فگر چھوڑ کے سنگل آکڑہ ہم نے اسی جگہ سے اٹھانا ہے جہاں پہ سنگل آکڑہ کھڑا ہوا ہے تو یہاں پہ سنگل آکڑہ تھا اپنا سنگل آکڑہ تھا اپنا سنگل آکڑہ کا یہاں پہ آگے جو فورکاست آتا ہے فرسٹ میں وہ سنگل آکڑہ یہاں سے سنگل آکڑہ کی روٹین ہے جس میں ایک ہی آکڑہ ہوتا ہے تو سنگل آکڑہ ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے پچیس اور پچیس کے ساتھ برابر اس کو دس کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس دس برابر کرنے پہ لاسٹ والا زیرو کا فگر چھوڑ کے جہاں پہ پہلے سنگل آکڑہ ہے دس کا تو آپ کو پتہ ہے آگے جو فورکاست آتا ہے سیکنڈ میں وہ دس چھپن کا فورکاست آ جاتا ہے تو یہاں پہ دس کا آکڑہ سنگل ہی اپنا پاس ہو گیا تو یہی طریقے کار ہے دو ڈرا ہو گئے اسی روٹین میں ایک ہی جگہ سے سنگل آکڑہ پاس ہو رہا ہے تو ابھی آنے والے ڈراک کے لیے کونسا وہ سنگل آکڑہ ہے وہ آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اگر شاید بھائی کا یہ فارمولا سنگل آکڑے والا آپ بھائیوں کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور اگر آپ بھائی چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ بھائیوں نے لازمی چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ شاید بھائی کی محنت ہمیشہ آپ بھائیوں کے لیے ہوتی ہے باقی آگے نصیب کی بات ہے لیکن میری کوشش ہڈ را پہ بھائیوں کے لیے سب سے پہلے ہوتی ہے تو برابر اب اس کو ہم نے دس کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ایم سوری وہ تھوڑی سی گلتی ہے سو چھبیس اٹھالیس اس کو ضرب کر لینا ہے پچیس پچیس برابر دس کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور یہ دس دس برابر کرنے پہا وہاں پہ جو سنگل آکڑا اپنے پاس ہے وہ سنگل آکڑا ہے تیہتر کا آپ اس کو فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں اور اپنے پاس یہاں پہ دو کا سینٹر بھی ہے تو اسی لیے اس کے ساتھ جو آپ نے ٹرنولا فرسٹ اور سیکنڈ میں پلے کرنا ہے وہ تیہتر دو کا ٹرنولا ہے اس کو بھی آپ فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اپنے پاس یہ دو کا سینٹر سنگل چل جاتا ہے تو چار ٹرنولے ہیں یہاں پہ بارہ دو ہے ستران دو ہے اٹھانوے دو اس کے بعد تیہتر دو ہو سکتا ہے اپنا فارمولا اسی طریقے کے ساتھ کامیاب رہے باقی جہاں سے سنگل آکڑے کی روٹین چل رہی ہے وہاں پہ اٹھانوے کا سنگل آکڑا ہے اور تیہتر کا سنگل آکڑا ہے یہ دو آکڑے کی روٹین ہیں جس میں سنگل ہی چل رہی ہیں باقی جہاں پہ بارہ اور سترہ ہیں وہاں پہ دو آکڑوں میں سے آکڑا چل رہا ہے تو اپنے پاس آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو یہی چیزیں میں نے بتائی ہیں کیونکہ یہ میری فائنل ویڈیو تھی اور آپ سب بھائیوں کو عید بہت مبارک ہو امید ہے کہ یہ آج عید کا دوسرا دینے اور آپ بھائیوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکراب لازمی کر لینا ہے ابھی تک اگر آپ بھائی نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیں اپنے شاید بھائی کو اجاز دیجئے اور دعاوں میں رکھئے گا ضرور یاد تب تک کے لئے اللہ حافظ